اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب خروفیت سے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یونائٹیڈ کالج آف ٹکنولوجی میرا نام تنمیر حسین ہے آپ سب لوگوں کو میرے چینل پہ ایک دفعہ پھر سے ویلکم تو دیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی اوفیسر ڈپلومہ کورس کے بارے میں سیفٹی اوفیسر کورس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کتنے عرصے کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کن کن لوگوں کو اس میں ایڈمیشن لینا چاہیے اور اگر آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو اس کے بینیفیٹس کیا ہیں یہ چار سے پانچ چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونائٹیڈ کاللج آف ٹکنالوجی کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی سیفٹی اوفیسر سے ریلیٹیڈ کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو ایک بیسیک ناللج ہو سکے کہ سیفٹی اوفیسر کورس کیا ہوتا ہے اور اگر آپ کو پاکستان سے باہر کسی نے ریکومنڈ کیا ہے کہ آپ یہ کورس کریں تو کیا آپ کو یہ کورس کرنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کے پاس الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یونائٹیڈ کاللج آف ٹکنالوجی کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اکوپیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی سیفٹی اوفیسر ڈپلوما کورسز سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ویڈیوز ہمارے چینل کے درو اپلوڈ ہو آپ لوگوں تک اس کا نوٹیفکیشن بروقت پوائنٹ آ رہے اس مقصد کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ڈیئر سٹوڈنٹ سیفٹی اوفیسر کورس میں جوبز کے حوالے سے تین لیول کروائے جاتے ہیں زیادہ تر پاکستان میں اور انڈیا میں یہاں گلف کنٹریز میں جوب کے حوالے سے جو سیفٹی اوفیسر میں جو زیادہ جو فیمس کورس ہیں وہ تین کورس ہیں ایک ہوتا ہے پہلا لیول جس کو ہم بیسک سیفٹی اوفیسر کہتے ہیں جس کی آج ہم بات کریں گے دوسرا لیول ہوتا ہے ایوش اور اوشا ایوش جو ہے یہ ایک بریٹش سیٹیفکیشن ہے اوشا جو ہے یہ ایک امریکن سیٹیفکیشن ہے لیول تھرڈ پہ نیبوش آئی جی سی آ جاتا ہے نیشنل اگزیمنیشن بورڈ ان اکپیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی تو یہ لیول تھری کی سیٹیفکیشن ہے تو یہ تینوں سیٹیفکیشن جو ہیں یہ سیفٹی اوفیسر کی سیٹیفکیشن ہے تینوں کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا سیشن چلتا رہے گا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیسک سیفٹی کے بارے میں بتاؤں گا تو بیسک سیفٹی اوفیسر جو ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تین ماہ کے کم ترین عرصے میں یونائٹیڈ کالج اف ٹکنولوجی آپ کو جرنل سیفٹی اوفیسر کا کام سکھاتا ہے آپ ہمارے ادارے میں آتے ہیں آپ کا اڈمیشن ہوتا ہے تین ماہ کے بعد آپ کا ایک پیپر ہوتا ہے اور جس کے بعد آپ کو آئی ایس او سائٹیفائیڈ ڈپلوما دیا جاتا ہے تو اگر آپ بھی تین ماہ کے کم ترین دورانیے میں سیفٹی اوفیسر بننا چاہتے ہیں تو یونائٹیڈ کالج اف ٹکنولوجی سے ابھی کانٹیکٹ کر لیں کیونکہ ہمارے ایڈمیشن اس میں جاری ہیں آپ اس میں ایڈمیشن کروا کے اپنا جو ہے وہ ایک مستقبل جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں تو اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹیڈ کورسز میں کوئی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کرائٹیریا بتایا کہ اس کے لیے منیمم کوالیفکیشن میٹرک چاہیے اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو آپ کو اس میں داخلہ مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کی ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر آپ کی ایج چالیس پچاس سال سے زیادہ ہے یا آپ پاکستان سے باہر سے تلق رکھتے ہیں پھر بھی آپ کو اس میں ایڈمیشن مل سکتا ہے تو یہ تھی اس کے کرائٹیریا کے بارے میں معلومات تو جیسا کہ میں نے اس کی آپ کو ٹائم جوریشن بتائی اس کا جو ہے میں نے آپ کو ایڈمیشن کرائٹیریا بتایا ایج لیمٹس کا بتایا اس کے بعد لاسٹ پہ اس کی جابز کے بارے میں بتاتا چلوں تو گائز سیفٹی اوفیسر کی جو جابز ہیں وہ سعودی عرب، دوبائی، امان جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں اس میں بے شمار جابز ہوتی ہیں جتنی بھی وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں الیکٹریکل کمپنیز ہیں، مکینیکل کمپنیز ہیں ہر کمپنی کو سیفٹی اوفیسر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بھی ورکنگ پلیس ہے جہاں بھی لیبر کام کر رہی ہے وہاں پہ اکوپیشن، ہیلتھ اور سیفٹی اوفیسر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو جابز کے حوالے سے جو ہے وہ دکت نہیں آنے والی اگر آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو آپ ایزی لی گلف نوکری ڈاٹ کام ڈاٹ آپ وہاں پہ جا کے بھی جابز سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یو ای کی مختلف جابز کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جا کے بھی آپ جابز کے بارے میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی سیفٹی اوفیسر کورس کے بارے میں مکمل معلومات امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نیکس ویڈیو کا ویٹ کریں اگلی ویڈیو میں ہم ایوش اور اوشا کورس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بسکس کریں گے ابھی کے لئے جاتا ہوں اللہ حافظ